ملکہ حانس میں واقعہ تاریخی مسجد وارس شاہ جہاں پنجابی کے مشہور شاعر وارس شاہ نے اپنے کتاب ہی رانجہ لکھی یہ مسجد آج بھی نمازیوں کے لیے کھلی ہوئی ہے اس مسجد کی اصلی تاریخ کیا ہے جانیے مسجد کے امام صاحب سے پہلو یا پیرب نے عشق کی تاب تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخبر رہ سکیں السلام علیکم اردو پائن کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ملکہ حانس مسجد وارس شاہ جو منصوب کی گئی ہے پنجابی مشہور شاعر وارس شاہ صاحب سے کیونکہ انہوں نے یہاں پر آکے اپنی ہی رانجہ جو تصنیف ہے وہ لکھی تھی اور یہ مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ یہ سات سو چالیس ہجری میں تعمیر کی گئی اور وارس شاہ صاحب یہاں پر گیارہ سو چھتر ہجری میں تشریف لائے اور چار سال انہوں نے قیام کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر امامت بھی کروائی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مسجد میں جو امامت کروارے ہیں وہ تقریباً دس نسلوں سے اسی مسجد میں ہیں آئیں جانتے ہیں انہی سے اس مسجد کی کہانی اور اس مسجد میں یہ ساری چیزیں کب بنی کیسے بنی وارس شاہ صاحب کب آئے اور انہوں نے اپنی جو تصنیف ہے ہی رانجہ وہ کتنی دیر میں مکمل کی یاد رہے کہ وارس شاہ صاحب کو پنجابی کا شیخ سپیر بھی کہا جاتا ہے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں ناصر سلطان طاہر صاحب آپ پچھلی دس نسلوں سے مسجد وارس شاہ میں امامت کروارے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مسجد کتنی پرانی ہے کس نے بنائی اور وارس شاہ صاحب کس سن میں یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر عظیم شاہکار جو ہے ہیر وارس شاہ جو وہ لکھی کتنا عرصہ انہوں نے قیام کیا یہاں امامت بھی کروائی پھر اس کے بعد کب گئے تھوڑا سا اس کا پس منظر بتائیے گا جی صاحب سے پہلے تو ہم اس علاقے ملکانس کو دیکھیں گے کہ یہ کتنا قدیم ہے مختصف تاریخ کی کتابوں کے اندر جو روایات ملتی ہیں کہ اس ملکانس میں ایک مندر ہے پرنامی مندر کے نام سے ابھی اس کی کچھ باقیات ہیں باقی زیادہ تر جو ہے وہ گر چکے تو اس کے والے سے مندر کے والے سے یہ تاریخ ملتی ہے کہ وہ مندر آٹھ سو سال قبل مسیح کے تعمیر ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو قصبہ ہے ملکانس یہ کتنا قدیم ایک علاقہ ہے تاریخ میں اس کو بستی کتبہ آباد بھی کہا گیا ہے تھٹھا جہد بھی کہا گیا ہے اچھا ٹبا بھی اس کا نام دیا گیا لیکن بعد میں جو ایک آنس کے بھی لے کے ایک بڑے جاگیردار تھے ملک محمد آنس تو ان کے ساتھ نسبت کی وجہ سے پھر اس کو ملکانس جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا اور یہ جو مسجد ہے یہ مسجد سات سو سال پرانی مسجد ہے سات سو چالیس اجری میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی جب وہ تشریف لائے اس سے پہلے کتنی دیر مسجد بھن چکی ہوئی تھی پیر وارشاہ راہ مطلعہ کے ادھر تشریف لانے سے کوئی چار سو سال پہلے مسجد تعمیر ہو چکی تھی تو پیر وارشاہ پھر ادھر چار سال انہوں نے قیام کیا اور پنجابی زبان کا عظیم شاہکار جسے آج لوگ ہیر وارشاہ کے نام سے جانتے ہیں وہ ادھر بیٹھ کر پیر وارشاہ نے تصنیف فرمایا اور مکمل بھی ادھر ہی کیا تو انہوں کا بڑا مشہور شیر ہے پیر وارشاہ راہ مطلعہ کے وارشاہ و سدائی جندے نے جنہ کیتیاں نے کمائیاں نے پیر وارشاہ راہ مطلعہ کی شاعری جو ہے وہ ساری جو ہے وہ عشق حقیقی پر مبنی ہے بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو کلیت اور مجاز کی طرف لے کر جاتے ہیں انہوں نے مجاز کا جو ہے وہ ٹچ زور دیا ہے ہیرانجہ کے ساتھ لیکن حقیقت میں انہوں نے بعض جو کی ہے وہ ساری جسم اور روح کی کی ہے انہوں نے ساری بات جو ہے وہ جسم اور روح کی کی ہے جسم جو ہے ہمارا اس کو انہوں نے رانجہ قرار دیا ہے اور جو روح ہماری اس کو ہیر قرار دیا ہے آپ دیکھیں جو ہیر رانجہ اولیجنل ایک ہماری جو داستان ہے پنجابی کلچر کی ہیر جو ہے وہ جھنگ سے تھی رانجہ جو ہے وہ تخت زارے سے تھا الہد الہد مقام پر تھے پھر یہ اکٹھے ہو گئے یہ جدا ہو گئے وہی مثال ہمارے جسم اور روح کی ہے جسم ہمارا مٹی ادھر تھا روح ہماری عالم رواہ میں تھی دنیا پر آنے سے پہلے اللہ نے روح کو تخلیق کیا اب یہ ایک ساتھ ہیں ایک وقت آئے گئے یہ جدا ہو جائیں گے یعنی وہ ساری داستان انہوں نے یہاں پر بیٹھ کے لکھی اور کتنا عرصہ انہوں نے یہاں پر قیام کیا امامت بھی کروائی اور یہ مسجد پہلے کیسے ہوتی تھی ابھی دیکھیں کافی نیچے چلے گئے ہوئے ہیں ابھی اس کی کیا پوزیشن ہے پہلے کیا پوزیشن ہوتی تھی جس طرح بات یہ ہے کہ قیام پاکستان تک یہ مسجد جو ہے وہ اپن تھی کوئی چار دواری نہیں تھی اس کی قیام پاکستان کا علان ہوا ہے تو لوگ ادھر سے ہجرت کر کے ادھر آئے تو صاف ذرہ اب ان کے پاس نہ رہنے کے لیے مکان تھانہ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ تھی تو جس طرح وہ لوٹے پیٹے کافلے آ رہے تھے وہ سائیڈوں پر مسجد کی سائیڈوں پر بیٹھ رہے تھے تو اس وقت مسجد کی جو ہے وہ چار دواری کی گئی تاکہ مسجد کی جگہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے یہ مسجد طریقے میں مختلف ادوار میں اس میں کام ہوتے رہے ہیں لیکن جو لاس اس میں کام ہوا ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ بیلڈنگ تعمیر کی گئے مسجد کے ساتھ اور اس کی جو ہے رینویشن کی گئے مسجد کی مکمل طور پر اور یہ آگے جو آپ سین دیکھ رہے ہیں اس سین پر جو ہے وہ مٹھی ڈال کے اس کو گلی کے برابر کیا گیا ہے ابھی جو بار جو گلی ہے سڑک جو ہے مسجد کے ساتھ وہ تقریباً پانچ فٹ بلند ہے اور مسجد پانچ فٹ نیچے ہے یعنی یہ اتنی قدیم ہے یہ بیلڈنگ جو اتنی ہی پرانی ہے جو اس کے اوپر گمبت بنے ہوئے ہیں یہ بھی تبکے ہی ہیں جی ہر چیر اوریجنل آلت میں ہے اس کے گمبت بھی اور اس کی چار دواری بھی ہر چیز جو ہے وہ اوریجنل آلت میں ہے صرف یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ کام ہوتا رہتا ہے یہ کتنے رکبے کے اندر ہے یہ تقریباً ایک نال جگہ بن جاتی ہے مسجد کی جہاں پر یہ مسجد کا رکبہ موجود ہے ابھی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تقریباً دس نسلوں سے اس مسجد کے امامت کروا رہے ہیں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں باجماد نماز پڑھتے ہیں آپ کے کب سے یہ شروع ہوا اور آپ کا نمبر اب کون سا یہ تقریباً مہارا جو ہے ادھر ٹائم بن جاتا ساڑھے تین سو سال تو میرے جدہ مجد آفر نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ادھر پہلے امام اور خطیم مقرر ہوئے اس کے بعد جو ہے وہ یہ سسلہ چلتا آ رہا ہے اور ابھی ہماری نسل میں سے ہماری دسویں پیڑی جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ امامت اور خطابت کے فرائے سے انجام دے رہے ہیں اور آپ کا آپ کا آپ کا جو دسویں پیڑی میں آپ کا نمبر میرا دسویں نمبر تو گھر میں کتنے لوگ ہیں اور بقاعدہ قرآن دازی ہوتی ہے یا کسی کا بھی نمبر آگئے نہیں یہ قرآن دازی کا معاملہ نہیں ہوتا میرے نزدیک تو یہی بات ہے کہ جس پر اللہ کا کرم ہو جائے جس کو چون لیا جائے کیونکہ یہ مسجد کی مامت یا مسلح رسول جائے یہ کوئی عام بات تو نہیں آنا جی کہ ہر بندر اس پر کھڑا جائے تو یہ جس سے کام لینا ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو چون لیتے ہیں اور وہ اس کے جمعے وہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے میرے والا صاحب ہی کرتے رہے ہیں میرے دادہ ابو بھی میرے پردادہ ابو بھی میرے گریٹ گرینڈ فادر اس طرح دس جو ہیں وہ میرے دادہ ابو ادھر ہی رہے ہیں تو پڑھائیاں آپ نے کہاں تک کی ہے یہاں کالیفائیڈ ہیں بقاعدہ امام ہوتے ہیں بس جس طرح عام گوہوں کے اندر ہوتے ہیں لوگ کیونکہ دور دور سے یہاں پر وزٹرز آتے ہیں دوسرے شہروں سے اس مسجد کو دیکھنے کہ بھئی یہاں وارشاہ صاحب جن کو شیخ سپیر بھی کہا جاتا ہے پنجابی کا یا برے سگیر کا تو انہوں نے یہاں پر ہیر لکھی تو یہاں کیسے امام ہیں کتنی تعلیمیافتہ ہوتے ہیں بیسکلی جو بیسک چیز ہیں وہ شعور کیے جناب بیق وقت ادھر کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور مجھے پتا چلا یہاں پہلے یہ مدرسہ بھی تھا جی مدرسہ بھی تھا اور بچے جو ہے وہ ادھر حفظ بھی کرتے رہے ہیں اور نمازی جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ پانس چھے سو بیق وقت ادھر جو ہے وہ آ کر نماز ادا کر سکتے یہاں پہلے کوئی کمہ بھی ہوتا تھا جہاں سے لوگ وضو کرتے تھے یا نلکے کیسے لوگ وضو کرتے تھے جی بالکل یہاں پر سامنے جو جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کمہ تھا اور دو کمہ تھے ایک ادھر تھا کمہ اور پھر آگے پندرہ بیس فٹ کے فاصلے پر دوسرا کمہ موجود تھا تو ایک کمہ جائے وہ پہلے جو تھا وہ ختم ہو گیا پھر اس جگہ پر ساتھ جائے وہ نیا کمہ جائے اس کی تعمیر کی گئی تو اس سے لوگ جو ہے وہ بقاعدہ وہ چرکی کے ساتھ ڈوڑ کے ساتھ پانی نکالا جاتا تھا پھر وہ جو ہے ایک ٹینکی بنائی گئی تھی اس میں پانی ڈال کے پھر وہ آگے پائپوں کے ذریعے پانی سپلائی کیا جاتا تھا تو وہ چونکہ صدیوں پر آنے کونے تھے تو پھر وہ خوشک ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ وارٹر پمپ آ گئے تو ابھی وارٹر پمپ ہی چر رہے ہیں میں چاہوں گا کیونکہ لوگ دور دور سے آتے ہیں تو آپ سے فرمایش بھی کرتے ہوں گے ہیر سنائیں تو آپ نے ساری یاد کی ہوئی ہے یا تھوڑی تھوڑی یاد کی ہے میں چاہوں گا تھوڑی سی ہیر آپ سے سننا بھی ہیر گائک کے حوالے سے پوری دنیا میں جن کا نام ہے استاد خادم حسین وارسی صاحب وہ بندہ نچیز کے ساتھ بڑی شفقت بھی فرماتے ہیں محبت بھی فرماتے ہیں تو باقی تھوڑا سا جو پیر وارسیہ کا پہلا کلام اس کے چند بول آپ کو سنا دیتے ہیں اول حمد خدا دار اشک کی تاسو جگداب مول میاں پہلو یا پی رب نے اشک کی تاسو جگداب اس جگہ سے ہے یا کیا وجہ ہے جو ایک لہم سا ہو جاتا ہے سنتے بندہ یہ تاثیر جو ہے جگہ کا سافذر ہے کہ ایک مسجد ہے انتہائی پاک جگہ ہے پھر جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے ایک ولی ہیں پیر وارسیہ رہا مطلعہ ان کی کلم سے دعو ہیں تو جگہ کی تاثیر بھی ہے اور پیر وارسیہ رہا مطلعہ جو الفاظ ہیں ان کی تاثیر بھی ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو کیا کہنا چاہیں گے اور کہاں کہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں اس مسجد کو دیکھنے کے لیے یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اندرونے سندھ سے پھر جو سٹی ایریاز ہیں ہیدر آباد، کراچی، کوئٹا، اسلام آباد، فیصل آباد تقریباً پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے تو ہماری اگزارش یہی ہے جو ہمارے سننے والے لوگ ہیں سامین ہیں آپ کے توسط سے کہ آپ اپنے بچوں کو پنجابی کلچر سے دور نہ کریں ہمارا جو پنجابی کلچر ہے وہ بڑا ریچ کلچر ہے اور میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی بھی کلچر جو ہے وہ ماری پنجابی کلچر کا مقابلہ کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا لیکن جیسے جیسے ہم مادیت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم نے اپنا کلچر بھی بلا دیا پنجابی کلچر کو تھام کر رکھیں پنجابی بولنا جو ہے وہ اس کو باعث افتخار سمجھیں نہ کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی چار لوگ بیٹھے ہیں تم پنجابی بولیں گے تو بڑے عجیب لگیں گے تو ہمیں پنجابی بولنی بھی چاہیے اور پنجابی کلچر کو سیکھنا بھی چاہیے اور آنے والی نسلوں کو بتانا بھی بھی چاہیے کہ ہمارا کلچر کیا ہے اور ہم نے اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے بہت شکریہ جناب ناظرین جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سب کو یہ میں بھی انڈورس کرنا چاہوں گا کہ پنجابی سیکھیں پنجابی پڑھیں اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وارشاہ صاحب نے ہیرانجہ کے اندر ایکچول میں ایکسپلین کیا کیا ہے جو ایک شیر بھی آپ کے لیے زیادہ راہ بن سکتا ہے کیونکہ اتنی ڈیپ باتیں اس کے اندر انہوں نے کہی ہیں اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر وہ تقریباً چار سال قیام کیا اور ہیرانجہ لکھی جو ابھی پوری دنیا میں مشہور ہے پنجابی کلام کے اندر سب سے نمائع یہ کتاب سمجھی جاتی ہے اور ایٹ ڈینٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ملے یار تجنت دی لوڑ نہیں چار اکھیاں جنت مثال ہوئی ہیں دیکھتے رہاں اردو پایٹ پہ ہوں عبداللہ خان اللہ نے کے بعد